تو اس لیے میں نے پچھلے سیشن کے جو بریف جتنا بیان کیا تھا وہ پوری ٹریننگ کا خلاصہ آگئے اوکی اوکی ٹارگٹس ٹھیک ہوں گے اور کوئی پوائنٹ یہ بھی بس ٹھیمے فکر ہو جائے یہ تو اچھا کیا ہے کیا ہمارے ہیں ایکسپلین کریں اپنے سوال کو تو پہلے تو غلام آئید انسان نے جو سوال پوچھا ہے وہ پہلے فوری نخص کر دیتے ہیں کہ سیکھنے کے لیے کیا فرما پہلے گا جیسے یہ لیول مانٹ ٹریننگ آپ اٹھنڈ کر رہے ہیں تو لیول مانٹ ٹریننگ دوبارہ جبنیاں پہ انامس ہو تو اگر آپ کو کلی دفعہ نئے ٹرینرز آتے ہیں اس دفعہ یہ ٹرینرز ہیں اگلی دفعہ ٹیسٹ ہر دفعہ بدلتے رہتے ہیں دوسرے پانچ ٹرینرز روار آئے ہوں گے تو آپ اگلی ٹریننگ بھی کوئی ساتھی اگر ضروری نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے لیول ون ٹریننگ لے گی تو کمپلیٹ ہو گیا ابھی آپ اگلی دفعہ آئیں گے تو پہلے کتنی چیزیں آپ کو نہیں مل جائیں گی اور کتنے نئے فلیور نئے ٹرینرز مختلف ٹرینرز اور وہ جو پیٹ بھی اگر ہوں گے نا ٹرینر تو باتیں ان کی ساری بدل گئی ہوگی کیونکہ ان کو یاد بڑی ہوگا کہ کیا انہوں نے ان کے پاس خزانے موجود ہیں سال ماہ سال کا تجربہ موجود ہے ٹرینرز کے پاس کیسے وہ انٹسٹار بنے پلٹار جنور بنا دو کسی گون لائن بنا دو سنور لائن بنا دو برونز بنے تو وہ تجربہ ان کے پاس ہیں ہو سکتا ہے آج جائے رہے دو تین کرتے کی ایک ٹریننگ کی تو دفعہ تجربہ بیان ہو گئے تو اگلی دفعہ دس اور ہو جائیں گے تو آپ کے پاس ٹریننگ ایک پوائنٹ دی ہو گیا پھر لیبر ٹو کی ٹریننگ اس کے فورم بات آئے گی جو عبیل صاحب نے پلان کی ہے غالباً یہاں تو لیبر ٹو کی ٹریننگ کا پاس آج سے آپ لوگ پہلے سے ہی عبیل صاحب اور ان کی مینجمنٹ ٹیم سے ایوردی فرنجائز سے رابطہ کر کے یہاں آویلی بلے دو یہاں محصول صاحب ہے تو لیبر ٹو کا ہر ٹریننگ میں اگلی ٹریننگ کا پاس اگر نہیں لیا تو آپ نے کچھ نہیں سیکھا یہ اہم ترین ٹارگٹ یہ ہے کہ ٹریننگ یہ کانٹینیوز چین ہوتی ہے ٹریننگ کوئی بروکن چین نہیں ہے یہ کانٹینیوز چین ہے اور سیکھنے کا بہترین طریقہ جو عنام ہوئی اندین صاحب نے سوال پوچھا ہے یہ ملین ڈالر کوسٹن ہے این کو کہتے ہیں لرننگ اینڈ ارننگ سسٹم نیٹ ورک کو دنیا میں کہتے ہیں لرننگ اینڈ ارننگ سسٹم آپ زیادہ سیکھتے ہیں زیادہ ٹریننگ لیتے ہیں زیادہ اپنائی کرتے ہیں زیادہ ٹین بنتی ہے زیادہ قطائق لیتے ہیں زیادہ شیل ہوتی ہے زیادہ بونس آتا ہے زیادہ تیزی سے رہنگ بڑھتا ہے زیادہ تیزی سے آپ کامیاب ہوتے ہیں تو وہ نامی اپنس آپ نے بہت کارلیٹ پوچھن بچھا پوچھن بچھا کہ آپ لیول ون کی ٹریننگ کو کئی ساتھی ضروری ہے کہ ایک دفعہ سے زیادہ دفعہ میں تو سجیسٹ ہمیشہ کرتا ہوں اپنی ٹیم کو ہمیشہ یہ سجیسٹ کرتا ہوں اور ساتھیوں کو جن جن سے بات کرتا ہوں کہ لیول ون کی ٹریننگ بھی ریپیٹ کریں دو تین دفعہ ٹریننگ لیں گے تو آپ کو بنیادی کونسپس کلیر ہوں گے ایک دفعہ سے جلدی سے سب کچھ کلیر نہیں ہوگا کئی سوالات باقی رہ جائیں گے کئی آپ کے پاس ابھی ٹائم کم ہوتا ہے دو دین گھنٹے ایک ٹرینر آ کے بات کرتے ہیں ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ایک آج پوائنٹ کو فوکس کر لیتے ہیں جیسے ہوں میں اس ساتھ نے فرمایا کہ ٹارگٹس ہمیں دینے ہیں لیکن ساری چیزیں فوکس کی ہو پاتی پروپر بھی نیچرل ہے تو ایک لیبل مان کی ٹریننگ کو رہیٹ کرنا نمبر دو ہر ٹریننگ میں وہ دوسرا پوائنٹ ہے ہر ٹریننگ میں اگلی ٹریننگ کا پاس فوری طور پر اندباس میں لے لینا اور یہ نکیلی اویلیبل بھی ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اویلیبل ہے اویل صاحب نے آرنٹ یہ آرنج کر دیا ہوئے تو لیبل دو کا پاس لے لینا لیبل دو کی ٹریننگ ختم ہونے سے پہلے لیبل ثری کا پاس لینا چاہے وہ لاہور میں اویلیبل ہے وہ ایسا کرارے ہیں تو لے لیں ہم تو ابھی لاہور میں کم ہوتی ہے لیبل ثری نہ ہونے کے برابر ہے تو ہم تو اپنے بچوں کو اسلام آباد بیجتے ہیں یعنی میں نے ہر بہینے دوسرے بہینے پچیس تیس چاریس لوگ اسلام آباد ٹریننگ لے کے آتے ہیں یہ وہاں سات آج دن قیام کرتے ہیں وہاں ان کا دس پدرہ ہزار خرچہ آتا ہے لیکن چکہ یہ کامیابی کا راستہ ہے بھئی میکرک کرتے ہیں کتنے پیسے لگتے ہیں میکرک کرتے ہیں تو دس سال سکول میں کتابیں لینی پڑتی ہیں دس سال سکول کی فیشیں دینی پڑتی ہیں دس سال سکول کے اندر بستیں خریدنے پڑتے ہیں دس سال تک سکول کی کلم پین چیزیں خریدنی پڑتی ہیں دس سال تک آنے جانے کا قرائعہ بیگن کا دینا پڑتا ہے دس سال تک آپ کو ٹین سیر تک یہ سارے ایکسپینسز اگر اکٹھے کر لیں تو کتنے بن جاتے ہوگی ہے عام سکول جس کی دو ہزار فیس تو ہوتی ہے پندرہ سو تو ہوتی ہے پندرہ سو فیس تھی ہے تو ایک سال کی کتنی بنی ایک سال کی تو دس سال کی دس سال کی ایک لاکھ اسی ہزار اور یہ تو صرف بنی فیس تو کتنا ہی کموں پیش بین میں بچے کو بیتے تو آنے جانے کا اتنا تو لگتا ہے کہ نہیں تو ایک اسی وہ پہ ایک اسی تین ساٹھ ہو گئے تین لاکھ ساٹھ ازار تو کتاب میں بستے یہ سب کچھ الیڈا ایک اسی کا وہ لگا گئے یعنی کہیں ہی گیا کہ غریب سے غریب بھی عام بلو ایبریج سکول میں بھی بیٹے تو پانچ لاکھ سے زیادہ تو دس سال میں خرچہ میٹرک کرنے پہ آتا ہے یس اور لو تو کیا پانچ لاکھ خرچہ کرنے کے بعد ہم پانچ لاکھ مہانہ کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں تو بھئی تینس کے اندر کوئی کہے کہ میرا لگے کچھ بھی نہ کیوں بچے بیس ہزار بندرہ ہزار لگا کے لیول تھی میں بیجتا ہوں تو خوش مجھ جاتے ہیں وہاں قیام کرتے ہیں خرچہ کرتے ہیں انہیں میں سمجھاتا ہوں کہ بھئی آپ میٹرک کرتے ہیں پانچ لاکھ لگاتے ہیں گریٹریشن کرتے ہیں تقریباً دس لاکھ لگ جاتا ہے ماستر یا ایم بیئے کرتے ہیں اچھی جگہ سے کریں تو اس اکیلے ایم بیئے پہ دستار لگ جاتا ہے ہلکا ترین کریں تو دو نین لاکھ مہاں لگ جاتا ہے یس اور لو یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کو پچاس ہزار کی نوکری بھی مل جائے تو بہت بڑی بات ہے کیا پانچ لاکھ کی نوکری ملتی ہے گاڑی ملتی ہے کیریئر ملتا ہے تو جب یہ سب کچھ نہیں ملتا تو پھر بھی سارا معاشرہ سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس کے باوجود ہم نے دیس لاکھ پندرہ لاکھ اٹھارہ لاکھ ہارے بندہ اپنے بچے پہ لگا رہا ہے یس اور لو یس تو وہ کتنا عجیب شخص ہے جو کہے کہ میں نے اپنی لرننگ کے لیے مجھے اوبیر صاحب کہہ رہے کہ لیبل فور یہاں نہیں ہو رہی تو اسلام آباد چلے جو کہیں یہ تو وہاں دس سزار خرچہ آرہے پندرہ زار خرچہ آرہے انتہ کے بندے اگر ایک دفعہ لیبل فور لی دس سزار خرچہ آگیا لیبل تھری لی دس سزار خرچہ آگیا بیس سزار وہ گیا فرس کیا لیبل من دھو تین دفعہ لیبل سمجھنے پچی سزار خرچہ آگیا پانچ ہزار روپے کی لیبل ٹو بھی لینی وہ خرچہ آگیا دس بیس سزار کی ہماری اور ٹریننگز میں بھی لینی مینڈی ٹریننگز میں بھی لینی بیس ہزار وہ بھی خلچہ آگیا فرص کر گیا پچاس ہزار خلچہ آگیا ڈیڑھ سار میں فرص کیا تو بھائی ڈیڑھ سار کے بعد ٹی اینز میں کتنے ساتھی ہیں کیسر یاسیر ہماری ٹیم کا ایک بچہ ہے تیرہ مہینے اور پانچ دن کے بعد وہ ایک سٹار ہو گیا کار اچیور بن گیا اس کا مہانہ چیک تقریباً آٹھ سے دس لاکھ کے درمیان ہے تو بھائی پچاس ہزار مائنس کر دو پہلے چیک میں سے تو بانکی سارا پروفٹ ہے اور یہ پروفٹ ہر مہینے ہوگا ہے یس اور نو یس اور نو تو ٹی اینز میں وہ شخص ناکام ہو جائے گا جو یا تو ٹریننگ پہ یا پروڈکس پہ یا جو جو ایکسپنس ٹریننگ ہویا یا کیا تیرا وہ کہے بانکر ہنٹ ایک بہت بڑا دنیا کا ملٹیپلے نے گزرا اور ایک مرتبہ سی این این کے اس کا انٹرلیم تھا تو سی این این سے انٹر پرسن میں سے سوال کیا زیرو سے تم بہت بڑے میگنٹ بن گے اور ایک عرب پتی بن گے تو کود یو پیس ٹیل امریکنز یانگسٹر امریکن یانگسٹر سم سیکرٹس آف یور سکسس اسے کہا کہ اپنی کامیابی کے کچھ اصول اور راز تم بتا ہو جس کو اپنا کے امریکہ کے یانگسٹر چونکہ امریکن تھا وہ امریکہ کے نوجوان بھی تمہاری طرح بڑی کامیابی حاصل کریں تو اسے کہا تو سیکرٹس آر لیئر بہائنڈ آل مای سکسس ستائیس سال کی عمر میں بنگر ہنٹ جو تھا وہ مکروس تھا اور لوگ کرزے مانگ رہے کر اس کو تن کر رہے تھے اور یہ تکریف کے عالم میں تھا جیسے کہ پاکستان کی 90 فیصد آبی ہوتی ہے ییس آر لگ ستائیس سال کی عمر میں بنگر ہنٹ کا یہ آل اکتا ہے ٹیکسس سے گنال کرتا تھا آئل بلیئر ایر بنا بات میں آئل ٹیکسس کا سب سے بڑا آئل بلیئر این ڈالرز بنا تو اسے ستائیس سال کی عمر جب اس کی ہوئی تو یہ بلیئر این ڈالرز تھا ڈالرز میں بلیئر ایر تھا یعنی ربوں میں تو خرب پتی ہو گیا عرب پتی ڈالروں میں تھا تو ربوں میں کنورٹ کریں تو خرب پتی ہو گیا yes or no اس کے لئے سوال پوچھا could you please share with us some secrets اس نے کہا only two secrets I would like to share with you تو آپ جاننا چاہتے ہیں وہ دو سیٹھٹس تو دو